حسن عوام تو الیکشن چاہتے ہیں نا عوام چاہتی ہے کہ انتخابات ہو جی جی سادرسول صاحب میں آ رہی ہوں آپ کے جانب بس مجھے اجازت دیجئے میں حسن کے سامنے سوال فریم کرلوں میں آ رہی ہوں آپ کے جانب عوام انتخابات چاہتی ہے تو نون لیگ کا یہ جو طرز عمل ہے عوام اسے قبول کر لے گی اس کا جواب میں نے آپ سے لینے لیکن اس سے پہلے سادرسول صاحب کا ایک جملہ جی سادرسول صاحب جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلکل درست فرمایا عدیل نے کہ ایک طرف تو قرارداد اور جو کہ چاریس پچاس بندوں نے پاس کی ہے جس کے پیچھے ساری عوام کی آواز ہے کیونکہ وہ پارلیمان کی آواز ہے اس کی دوسری طرف جو قانون مجبور کرتا ہے حکومت کو اس فیصلے کو ماننے کے لیے وہ صرف قانون یا ججمنٹ نہیں ہے وہ قرارداد سے زیادہ وہ آئین پاکستان ہے جو لازم کرتا ہے حکومت وقت کے اوپر جس طرح قرارداد میں لکھا گیا نا کہ پابند کرتا ہے حکومت کو کہ وہ کوئی کام کرے تو آئین پاکستان پابند کرتا ہے حکومت کو عدالت کا فیصلہ ماننے کے لیے ٹھیک ہو گیا سادرسول صاحب اگر کسی وجہ سے وہ قرارداد مانیں گے اور فیصلہ نہیں مانیں گے تو میں صرف یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اسی پارلیمان نے اسرائیلی بربریت کے خلاف قرارداد بھی منظور کی تھی آج کل وہ ہو رہی ہے مہربانی کر کے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوئی بندے تو بھیج دیں صحیح ہو گیا آپ کے اختلافی نوٹ بھی آ گیا جی حسن جو سوال آپ کے سامنے رکھا عدیل جو بات کر رہے تھے کہ ایک بیانیاں گڑنے کے نون لیگ نے کوشش کی عوام میں وہ تو قبول نہیں ہوا اس وقت جو ان کا طرز سیاست نظر آ رہا ہے کہ کسی طور انتخابات نہیں ہونے دینے اس کے لیے چاہے کسی حد تک بھی جانا پڑے تو اس بار عوام اس طرز عمل کو قبول کر لے گی دیکھیں عوام تو جو آئین کے مطابق چلے گا اس کو قبول کرے گی جو جمہوری طریقے سے آگے چلے گا اس کو قبول کرے گی لیکن حکومت چاہتی ہے کہ پارلیمانٹ کے ساتھ پارلیمانٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک نئی محاضر آئی جو ہے وہ جنب ہو اور اس کے مطابق وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعتوں میں پاکستان پیپس پارٹی مسلم لیگ نون اور مولانا فضل ایمان صاحب اور باقی چھوٹی موٹی جماعتیں اس میں شامل ہیں پاکستان پیپس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ان کے مخالفین ماضی میں رہے ان کو وہ نظر انداز کر کے مکمل طور پر ان کا کسی نہ کسی جگہ ٹھکانے لگا کے وہ اپنے اقتدار کی پوزیشن دوبارہ سنبھالے اس کے لیے وہ کام کرتی دکھائی دے رہی ہے وہ کافی عرصے سے کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو بلکل جو ہے وہ اتنا ٹھکانے لگا دیا کہ شاید ان کو دوبارہ جو ہے وہ میدان میں آنے کے لیے کئی برسوں لگیں یہ چھوڑ دے کے ایک دو سال میں یہ کئی پوزیشن لے گی دوسرا وہ یہ نہیں چاہتے کہ عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ ہو آپ دیکھیں کہ جو قرارداد بھی کل پیش ہوئی ہے اس میں کوئی پاکستان پیپس پارٹی کا سینئر رہنمہ شامل نہیں ہے معمولی سے چار پانچ بندے جو انہوں نے ان کے دسخت موجود ہیں مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایسا اقتدار ان کو ملے کہ جو پندرہ بیس سال تک جو ہے ان کے پاس رہے اور کوئی دوسری جماعت ان کے ساتھ نہ آکے کھری ہو سکے اور مریم نوازشیف صاحبہ بھی وزیرعالہ بنے یا پرائیم میسٹر بنے نوازشیف صاحبہ بھی دوبارہ آکے بنے اس جماعت کے اندر بھی دو گروپ ہیں دو درارے اس لیے درارے موجود ہیں کہ وہ ایک چاہتا ہے کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے دوسرا کہتے ہیں نہیں آئین کے مطابق وہ لے کے آتے ہیں آئین کے مددے مقابل انہوں نے لا کے کھرا کر دیا ہے نوازشیف کے ایک آئین کے پاسداری کے لیے وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق کام چلیں تیسری مولانا فضل رحمان صاحب وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومتوں ہم اقتدار میں رہے ہیں ہمیں کوئی بار نہ نکالیں یہ تین معاملات کو لے کر مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو کون سپورٹ کرتی ہے عوام وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں آئین اور قانون کا یہ کس کو نظر انداز کر رہے ہیں آئین اور قانون کو یعنی آپ ایسا ایک انہوں نے تماشا کیریئٹ کر دیا کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں جس کے ماضی میں کوئی مسال نہیں ملتی ہے ایسا بوران مزید جنم لے رہا ہے کہ اپنی نویت کا ایک الگ سا بوران ہے کہ عدالت فیصلہ کرے پارلیمان اس میں قرارداد جو ہے وہ پاس کر کے کہ ہم عدالتی ایک کامات نہیں مانتے دیکھیں کیبنر کا اجلاس کون بولاتا ہے پرائیم منسٹر فیصلے کون کرواتا ہے پرائیم منسٹر چیر کرتا ہے آپ جس طرح اس پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں آپ اس کو چیر کر رہی ہیں تو پارلیمان کو چیر کون کرتا ہے پرائیم منسٹر اور پاکستان اجلاس کون بولاتا ہے پرائیم منسٹر اور پاکستان اس اجلاس کے اندر کہا گیا کہ ہم عدالتی ایک کامات کو نہیں مانتے پہلی بات یہاں پر توہین عدالت یہ ہوئی نہیں سکتا جو ہے اس کو کوئی ریجیکٹ کر دے اور جتنے بھی فیصلے آئے ہیں تمام فیصلوں کو میں نے بہت جائزہ لیا کہیں پر کسی بھی جج نے یہ نہیں لکھا کہ اب آئین کے مطابق نوے روز میں الیکشن نہ کرنا وہ کہتے ہیں آئین پر عمل درامت کریں اب دوسرا قرارداد جو کہتے ہیں پیش کی گئی وہ کن کی مرضی سے پیش کی گئی کیبنٹ کی اجازت سے کیبنٹ کو سربراہی کون کر رہا تھا پرائیمیرس روڑا پاکستان یہ کہنا کہ کوئی دو تین شخص جو ہیں وہ ناہل ہو جائیں گے دیکھیں ایک مسلم لیگ نون کے اندر گروپ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ناہل ہو جائیں اور وہ خود آکے اپنی پوزیشن سبھا لیں ٹھیک ہو گیا حسن